وزیراعظم عمران خان اس وقت سٹیج پر موجود ہیں اور کسان کارڈز کی اسے تقسیم کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے چاندر مباد وزیراعظم عمران خان اپنے ہاتھ سے خود کسان کارڈز کی تقسیم کا آغاز کریں گے باقاعدہ طور پر تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کسانوں کو اس کارڈز کی فراہمی کا اور یقینی طور پر نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پنجاب کے جن جن شہروں میں کسان کارڈز کا اجراء کیا جا رہا ہے وہاں پر کسان زیادہ خوشحال ہوگا اور سہولیات سے بہتر طور پر مستفید ہو سکے گا جسے نہ صرف کسان کے مسائل حل ہوں گے بلکہ ملک کی مجموعی ذرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا اور ذرات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ذرات پاکستان کی معیشت میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اس شعبے کو پاکستان کی معیشت میں پاکستان کی معیشت کا ساٹھ پیسد ذرات پر منحصر ہے اور اگر ذرات کی بات کی جائے تو ایرگیشن اور اس کے علاوہ میاری بیجوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سولر سسٹم کی تنصیب اور کسانوں کو میاری عدویات کی فراہمی جو ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ جو ذرعی آلات ہیں ان کی بھی سبسڈی اور ان کو ارزاں نرخوں پر عام کسان کو فراہم کرنا بالخصوص چھوٹے کاشتکاروں کو تاکہ وہ بہتر پیداوار کا حدف جو ہے وہ حاصل کر سکیں اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اگرامات کو پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں سراہا جا رہا ہے ایک عام کسان جو ہے وہ یقینی طور پر ان تمام سہولیات سے استفادہ کر سکے گا جو وزیراعظم عمران خان کسان کارڈ کی صورت میں ایک بنج کی صورت میں ان کو مہیا کر رہے ہیں خات بیچ تیڑی ماردیات انشورنس کی رقم سبسڈی یہ پانچ سہولیات کسان کارڈ کے تحت ان کو ملچکیں گی ذراعی اصلاحات پر کام تیزی سے جاری ہے گندم کی فی اکر پیداوار میں اضافے اور ذراعی آلات پر سبسڈی سلسلر سسٹم کی تنصیب پر سبسڈی اور خطی رقم مختص کر کے مجموع طور پر آج کی کسان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور میں عصبان بزار آپ کو جہانیاں گردیزی آپ کو عصبان آپ کی ایڈمسٹریشن کو چیف سیکٹری کو آپ کی ساری ٹیم کو میں آپ کو آج خراج تحصیم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے وہ قدم اٹھایا اور فوسفیٹ وہ دونوں پاکستان میں ہیں میں نے ابھی پتا چلوایا کہ پوٹیشیم کا میاں والی اور کالا باغ میں چھے ارب ٹن پوٹیشیم ہے وہاں ہم نے کبھی کچھ اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی سوچیں چھے ارب ٹن وہاں ہیں اور ہزارہ میں فوسفیٹ ہمارے پاس سکسٹی مل ٹوٹی سیون ملین ٹن ہے تو ہم اب یہ کوشش کریں گے کہ اپنی کھادے جو مٹیریل جاتا ہے ان کے لیے وہ یہاں ہی پاکستان کے اندر ہی ہم کریں اچھا اب آگے مقصد کیا ہے ہمارا آگے راستہ کیا ہے چاہتے ہیں ہم کیا ہیں ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کسانوں کی آمدنی ہے وہ دگنی ہو جائے کسان جب خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پر پیسہ لگائے گا اس کی اور پیداوار پڑے گی تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی آمدنی دگنی ہو دوسری چیز ہماری جو سیریل پروڈکشن ہے مکئی گندم چاول ان کی پیداوار ہم دگنی کریں اور یہ ہو سکتی ہے پاکستان میں اگر ہم صرف چائنہ کی تھوڑی سی ٹکنیکز لے لیں ان کی کئی جگہ تین گناہ ہمارے سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ جو ہم قدم اٹھانے لگے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یہ جو سارے ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کے لیے ہماری کوشش ہے وہ دگنی ہو جائے اور ہمیں کبھی امپورٹ نہ کرنی پڑے اور ایڈیبل آئلز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ ڈالرز ہم خرچ کرتے ہیں وہ سارا پاکستان میں ہو گئے ہیں کئی دوائیوں کے لیے پودے جو پاکستان میں ہوگ سکتے ہیں وہ بھی روہ مٹیلر ہم باہر سے مگواتے ہیں وہ بھی ہم یہیں ہوگائیں اور یہ سب کچھ ہمارا فورن ایکسچینج ریزربز کی حفاظت کرے گا فروٹ اور ویجٹیبلز جس کی زبردست موسم ہے پاکستان میں سبزیوں کا اور پھالوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پیداوار پانچ گناہ بڑھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے پر پورا ٹاگٹ ہے ڈالے دگنی اگا سکتے ہیں جتنی اب ہم اگا رہے ہیں ہم سمجھے دگنی اگا سکتے ہیں فشریز اور پرونز پرونز ہم اپنی آرام سے جو ابھی ہماری پیداوار ہے اسے دگنی کر سکتے ہیں سارے جتنے بھی جب آپ یہاں سے ملتان سے جائیں سیم کے علاقے ہیں سیم کا جو علاقہ ہے اس میں ساری جگہ پرونز آرام سے ہم پرونز کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اور اسے ہم دگنی کر سکتے ہیں ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہماری کوشش ہے کہ مکعی اس وقت آٹھ ملین ٹن مکعی ہم اگاتے ہیں ہم اس کو پچیس ملین ٹن کر سکتے ہیں پچیس ملین ٹن اگر مکعی ہم کر لے ہمارے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جو جو ہم پچھلی بار گندم کو ہم نے چکن فیڈ کے لیے دی تو وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم مکعی سے وہ پورا کر سکتے ہیں یہ جو اب ان کی ڈیٹیلز ہیں یہ جو میں نے آپ کو فیوچر کا پلان بتایا یہ اگلے دو مہینے کے اندر ہر چیز جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کیسے ڈبل کریں گے ان سب کی تفصیلیں آپ کے سامنے میں خود پیش کروں گا کیونکہ میں اب فیصلہ کیا ہے کہ جو اگری کلچر کا سارا ہمارا سیکٹر ہے اس کو میں آپ خود اوپر سے اس کی سربرائی کروں گا اس کو میں ڈرائیو کروں گا آپ کے سامنے ہر ہفتہ جو نیا انیشیٹیو ان کی ڈیٹیلز ہیں یہ تو میں نے آپ کو اوورال بتایا ان کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک ہی دوں گا ٹائم فریم کے ساتھ آخر میں میں پھر سے چیف منسر عثمان بزدار پنجاب گورنمنٹ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کسانوں کے لیے جو آج آپ نے کسان کارڈ لے کیا ہے یہ بلکل ویسا ہے جیسے ہم نے پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جس طرح وہ ہمارا سارا ہیلتھ سیکٹر تبدیل کرے گا اس میں جو انقلاب آئے گا پرائیوٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر کوئی غریب سے غریب بھی اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن ملے گی اسی طرح کسان کارڈ بھی پاکستان کے تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ جو کسان ہیں ان ساروں کو پروٹیکشن دے گا اور آگے جا کے ان کی پوری مدد کرے گا آسانیاں پیدا کرے گا ان کے لیے تاکہ وہ پاکستان میں پوری طرح کانٹریبیوٹ کرسکے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ سستی چیزیں اپنے لوگوں کو دے سکیں اللہ نے ایک نعمت دیا پاکستان کی جس طرح میں نے کہا کہ پندرہ سینٹیگریٹ اور اٹھتیس سینٹیگریٹ کے بیچ میں سب سے بہترین موسم ہوتا ہے پیداوار کے لیے اگرکلچر کی پیداوار کے لیے وہ پاکستان کو اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کا پورا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے اس کا ایک پہلا قدم آج جو پنجاب گورنمنٹ نے کسان کارڈ لانچ کیا ہے شکریہ کسان کارڈ کو مضبوط کرنے سے کسان سے ساتھ ملک مضبوط ہوگا کسان کارڈ کو مضبوطی اور کسان کارڈ کو جدید ٹکنالوجی سے ہم اہنگ کر کے اس کے فنکشنز کو مزید بہتر کیا جائے گا کسان کارڈ اس سلسلے میں عام سنگمیل ہے ہمارے دور میں کسانوں کو گندم کے بہترین امدادی قیمت فرہم کی گئے ڈی اے پی گھات پر ایک ہزار روپے کی زبصری دی جائے گی جدید ٹکنالوجی کو بروے کار لائے جائے گا سہولیات اور کسان کارڈ کے استعمال کو مزید منظم اور سمارٹ بنایا جائے گا اگری کلچر کو سی پیک میں شامل کر کے چینی تجربات سے اس شعبے میں مزید بہتری لائیں گے نہری نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے وزیر آسم عمران خان کا کہنا تھا کہ دیری کے شعبے میں خود کفالت کے لیے بھی خطیر رقم مختصتی ہے اور لائف شتاک کی پیداوار کو تین گنا کر کے اگلے تین سالوں میں پچیس سے تیس ارب ڈالر کمائے جا سکتے ہیں جبکہ پھلوں اور گندم کے زیاہ کو روکنے کے لیے بھی سٹوریج اور فوڈ پروسیسنگ پروسیسنگ